کیا ہمارے پاس نہیں تھے صحابہ اکرام جن کام ذکر کرتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں صحابہ کی توہین ہو رہی ہے اب کیوں نہیں ہوگی تمہیں محفلوں میں ذکر کتنا ہوا ہے صحابہ افسوس ہے کہ جن صحابہ کو قرآن نے اپنے اندر جگہ دی اب جلسوں میں اور جلوس میں اور بڑے بڑے احراس میں انہیں جگہ نہیں ملتی میر صاحب آپ اپنے ساتھ لاتے تعریف کرنے والا انہیں کسی پر یقین نہیں کہ یہ تعریف کر پائے گا نہیں کر پائے افسوس ہے ان میرے نبی کے غلاموں کو بھلانے والا جنہیں قرآن نے اپنی آیت کا وہ کون ہے میاں صاحب کہتے جب تک میرے عرص میں میری تعریف نہیں ہوگی میرا عرص کامیاب نہیں ہوگا میں نے کہا میاں صاحب سنو اگر آپ کی تعریف نہیں ہوگی تو عرص کامیاب ہوگا مگر اگر ابو بکر عمر کی ہوگئی تو قبول ہو جائے گا تمہاری تعریف تو کچھ اور تھی مگر تم چلے کسی اور طرف گئے تم تو تین سو تیرا تھے کتنے تھے وہ لو اور تمہارے پاس کوئی سر و سامان بھی نہیں تھے نہ کوئی طاقت نہ کوئی عملہ نہ کوئی تمہارے پاس کوئی بہت بڑی بحری جہاز کچھ بھی نہیں تھے تم کیا تھے کچھ بھی نہیں تھے ادھر سے جو ہے وہ ایک ہزار فوج نکلی ہے مسلمان عورتوں نے میری بہنیں سنیں میری بیٹیاں سنیں وہ کافر وہاں کی مکہ کی عورتیں اپنے زیبرات نکال کے دے رہی ہیں ابو جہل کو لو جاؤ اسلام کو مٹا دو لو یہ ہماری دولت لے جاؤ اپنے زیبر اپنے کانوں کے بندے گلے کے ہاں ساری مکہ کی عورتوں نے دے دیئے کہ لو کھوڑے جمع کرو اسلے جمع کرو اور اسلام کو مٹاؤ مگر جم مدینے کی عورتوں کی باری آئی وہ کہہ لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس مال تو نہیں ہے مگر ہم اپنے لال پیش کرتے ہیں اللہ 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 خضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ ملائی ہی میرے صحابہ ادھر آو مکہ سے کیلئے کہ ایک لشکہ چلا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کو بان کر کے لے کے آئیں گے ابو جہل اتنا آور کانفیڈنس میں کہتا ہے نبی کو رسیو بان کر کے لے کے آئے گا اب تم میں کون ہے جو میرے ساتھ جلے تیر سو تیرہ صحابہ بیٹھ پیٹھ سے لگے رہے کپڑوں پہ پہ مل ہاتھوں میں ہتھیار نہیں مگر اتنی سرکار سے محبت آگے پڑھ کے بھلے حضور ہم جانے کے لیے تیار ہیں ہم جانے کے لیے تیار ہیں سرکار نے فرمایا سوچ لو تمہارے پاس دو تلوارے ہیں ان کے پاس تمہارے پاس دو گھوڑے ہیں ان کے پاس سو گھوڑے ہیں تمہارے پاس ساتھ تلوارے ہیں ان کے پاس ہزار تلوارے ہیں تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو ان کے پاس طاقت ہے بولو چلو گے تو صحابہ اکرام انصار و مہاجری ایک زبان ہو کے بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو پاک جائے گی امت مصطفیٰ کی ہے جان دے دیں گے اللہ یا رسول اللہ زندہ بات 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 زندہ بات بات اللہ اکبر ماشاءاللہ اس کے طرح سا آواز چھیک کرو بھئی دل لگا کے بولو سبحان اللہ بس یہاں رہنے دو ای کو کم کر دو دل لگا کے بولو سبحان اللہ مذکورا کہ بولو سبحان اللہ میاں سیاہ بے اکرام چلیں ایسی بھی لوگ کبھی دیکھیں تاریخ نے نہیں نہیں میرے نبی پاک نے فرمایا چلو اب لڑنے کے لیے کم سے کم تلوانوں کی ضرورت ہے اب وہ تین سو تیرہ کیا لے کے جارہے ہیں سات تلوانیں ان میں سے کچھ تلوانوں کے جو ہے وہ دستیں چوٹے ہوئے کچھ کی نوکیں چوٹی ہوئی ہیں اب وہ سیاہ بے اکرام کہتے ہیں حضور کیا لے کے جائیں سرکان نے فرمایا کجور کی ڈنڈیاں دے دو اب کجور کی ڈنڈیاں لے کر کے جارہے ہیں کبھی کجور کی ڈنڈیوں سے تم لڑتے دیکھا ہے نہ پہلے کبھی کوئی لڑا تھا نہ اس کے بعد کبھی کوئی لڑا یہ تو میاں یقین کی جنگ کی یہ تو اللہ پر یقین کی جنگ کی یہ تو وہ توقع تھا جو اللہ کے اوپر سیاہ بے اکرام کو تھا وہ جب نبی پاک کی ساتھ نکلے یہودیوں نے دیکھا کہ وہ ایسے ہواوں میں لہرہ رہے ہیں جیسے ان کے ہاتھوں میں کوئی اٹم پم بھو ایسے ان کے رسیوں ان کجور کی ڈنڈیوں کو لہراتے تھے سیاہ بے اکرام کو جب دیکھا یہودیوں نے تو مسلمانوں اس بولے مسلمانوں کیا فارغ ہو گئے دماغ سے کیا پاگل ہو کیا بتاؤ کہ کبھی کجور کی ڈنڈی نے دلوار کا مخابلہ کیا ہے تو سیاہ بے بولے یہودیوں سنو نہ کجور کی ڈنڈی پر نہ دلوار پر ہے مروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے نارے تکبیر نارے انسان بولو تو صدرہ سبحان اللہ یہ چلے ہیں دوگ اے دیوانے چلے ہیں میرے نبی کے دیوانے میرے پیغمبر کے دیوانے میرے رسول کے عاشق تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم کہاں سے نکلے تھے یہ دیکھو تم یہاں پہ آئے ہو اب پدر کے میدان میں آگئے اب یہاں پر رہے تھے وہ لوگ جنہوں نے پوری پوری رات ناچ دیکھا تھا ادھر کفار مکہ کی طرف ناچ چلا تھا پوری رات وہاں پر جو ہے فلمیں چلی تھی وہ اماز اللہ معاف کیجئے وہاں پر ڈانس چلا تھا اور عورتیں ناچی تھی اور وہاں پر ڈانس چلا تھا عورتیں ناچی تھی وہاں پر پکرے کٹ کٹ کے جو ہے نا وہ پکرے کٹ کے انہوں نے کھائے تھے وہ اوٹ کھا کے کھائے تھے انہوں نے جو ہے وہ پھون بھون کے کھائے تھے اب یہ ادھر روزے کی حالت میں چلے ہیں سیابہ اکرام رمضان کا مہینہ ہے ادھر یہ سیابہ اکرام جا ہے وہ نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو یہ سیابہ اکرام روزے کی حالت میں چلے ہیں اور جب روزے کی حالت میں میرے پیغمبر کے ساتھ گئے ہیں ادھر کو فار مکہ کہنے گے انہیں چٹکیوں میں مسئل دیں گے چٹکیوں میں ان کے پاس تلوارے تو ہیں نہیں یہ ہمارا مقابلہ کرنی ہوئے ہیں ان کے پاس تلوارے تو ہیں نہیں یہ آخر لڑیں گے کس بات سے نبی پاک کے غلاموں سنو مسلمانوں کی مزاکیں اڑھنا لگی ٹون کسنے لگے ادھر سے بری بری باتیں آوازیں آنے لگی یہ ہم سے لڑیں گے ان کے پاس تلوارے تک نہیں ہیں تو سنو میرے بھائیو سنو وہ تنگوی تھا کہ میرے پیغمبر نے آج سجدے میں سر رکھ دیا میرے رسول نے آج سجدے میں سر رکھ دیا تم رکھتے ہو سجدے ہو نہیں نہیں تم تو نہیں رکھتے اب سجدوں میں سر میرے نبی نے سجدے میں سر رکھ دیا دنیا کو بتایا کہ جب کوئی مسئلہ پیچھ آئے تو سجدہ کرنا سیکھو میرے نبی نے سر سجدے میں رکھا اور سجدے میں رکھنے کے بعد دکتی ہوئی ریت میں حضرت سیدنا اوبقر صدیق کہتے ہیں جتنا اُو دن حضور کو روتے دیکھا اتنا کبھی نہیں دیکھا میرے نبی اتنا روتے ہیں میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے آنکھیں کچھ کہتی ہیں تو اس سے پیغام او دریار کے جانے والے آج جس پیغمبر کو آپ بالکل بھی یاد نہیں کرتے جس کی آنکھوں کی طرح اللہ نے آنکھیں کسی کی نہیں بنائی جس کا چہرہ بالکل بے مثال ہے جس کی نظریں جس کی ظلفیں میرا امام کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص سے جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں میرے پیغمبر نے سر سجدے میں رکھائے اتنا روتے ہیں کہ وہاں کی ریت گورے پدر کی ریت میرے نبی پاک جہاں روتے ہیں ملزدِ عریش اس وقت جہاں بنی ہے پدر کے میدان میں وہاں کی پوری ریت بھیگ گئی حضور کے رونے سے پوری ریت بھیگ گئی حضرت و بقر سے تیکلز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سر اٹھائیں اللہ رحم کرے گا مگر حضور سر نہیں اٹھاتے ہیں ملکہ میرے نبی نے جو بشارت بدریوں کو دی اللہ اکبر جا کے دیکھو آج بھی جلی لفظوں میں اس بدر کے میدان میں اللہ کی آیت اللہ کا قرآن لکھا ہوا ہے وَلَا قَدْ نَسْرَكُمُ اللَّهُ بَدْرِ مُعَانْتُمْ اَزِلَّا وہ کونسا دن تھا آج اللہ نے مدد کی تھی کن کی پیسر و سامانی میں اللہ کے پیغمبر نے سر سجدے میں رکھا ہے اور بشارت کیا دی ہے اس بدریوں کو سنو میرے نبی پاک عز کرتے ہیں میرے مالک میں نے جو پوری زندگی میں نے جو میند کی مکہ کی پوری زندگی میں میں نے جو پریشانیاں اٹھائی ہیں میرے اوپر اوٹ کی اوجڑیاں رکھی گئیں اوٹ کی بھاری بھاری اوجڑیاں رکھی گئیں میرے گلے کو دبایا گیا میری میرے گلے کو دبایا گیا اے میرے مالک میرے اوپر پتھر مارے گئے میرے سر کو پھڑا گیا میری بیٹیاں نونوں دن بھوکی رہیں اور میری بیٹیوں نے پیڑوں کے پتے کھائے اور میں تائف کے میدان میں گیا کبھی تائف کا میدان یاد ہے تمہیں کون ہے میرے تائیا کہتے تھے بیٹے تائف کے میدان امت کھولنا ایک ہفتے میں تائف کا میدان ضرور بڑھ لیا کرنا میں کہتا تابع کیا اگر تائف کا میدان بڑھو گے تو حضور سے محبت بڑھے گی کون تھا تائف کا میدان میرے نبی کے اوپر اللہ کے رسول کو پر پتھر مارے ہیں تائف کے لوگوں نے اور کتنے پتھر کے حضور کی پڑھ لیا مبارک پھٹ گئی ہیں پھٹ گئی ہیں اتنی اتنی ماری کہ پھٹ گئی ہیں نبی پاک کے سر میں سے خون نکل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم کو اللہ اکبر زید میں اپنی گوت میں اٹھایا ہے یہ کون سا دن تھا اللہ اکبر بدر کا میرے نبی آج کیا عز کر دے اے میرے پروردگار وہ جو میں نے میرے پروردگار وہ جو وہ جو میں نے پریشانی اٹھائی ہیں وہ جو میں نے ساری دقتیں اٹھائی ہیں اس کے بدلے میں یہ میرے تین سو تیرا مسلمان تیار ہوئے ہیں یہ میرے تین سو تیرا عاشق یہ میرے متوالے یہ میرا ابو بکر یہ میرا عمر یہ میرا علی یہ میرا بلال یہ میرا امیر حمزہ یہ میرے سعابہ اگر میرے مالک یہ شہید ہوگے تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا اے اللہ میں نے جتنی بھی پوری میند کر کر کے یہ تین سو تیرہ تیار کیے ہیں کبھی آپ نے سوچا اس طرف گئے ہیں آپ آپ کو تو حسیٰ کی تقریریں چھلتی ہیں آپ کو تو بس ہم جنت کی بشارہ دے دیں آپ کو بڑا اچھا لگے گا مگر ہم سے نہ ہو سکے گا بھائی ہماری غیرتیں بلکل مری نہیں ہیں ہم تو یہ سوچتے ہیں ہم کدھر آگئے ہیں میرے نبی نسل سجدے میں رکھ کے رونا شروع کیا ہے اور ارز کرتے ہیں میرے مالک دیکھ یہ تین سو تیرہ جو آئے ہیں ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے یہ تو کمزور ہے بلکل یہ روزے کی حالت میں آئے ہیں انہوں نے کھانے بھی ٹھیک سے نہیں کھائے ہیں ان کے ہاتھ میں تلوار تک نہیں ہے مگر تیرے نام پر بروسہ کر کے آئے ہیں میرے رب ان پر اپنا بدل فرما مہربانی فرما میرے نبی روئے ہیں اور جب میرے حضور روئے ہیں میرا امام کہتا ہے اجابت کا سہرہ ان آیت کا جوڑا تنان من کے نکلی دعا محمد اجابت نے چھکر جلے گلے سے لگایا بڑی ناس سے جب دعا محمد جب میرے پیغت من روئے ہیں اللہ کا کرم جوش میں آیا حضور نے سر اٹھایا اور مسکنانہ شروع کیا حضرت علی فرماتے میں نے دیکھا اچانک ہوا چلی ہے اور تیز خبار اڑی حریت کی میں نے ارز کی حضور یہ کیا ہے فرمایا میرا پہلا بزیر جبرائیل اترا ہے زمین پر اور وہ بھی پانس سو فرشتوں کے ساتھ اترا ہے اللہ کے رسول فرمن نے فرمایا پھر جبرائی حضرت علی نے ارز کی حضور پھر ایک ہوا چلی حضرت علی کہتے ہیں میں نے اس کی حضور یہ کیا ہے فرمایا دوسرا میرا وزیر میکائیل اترا ہے اور وہ بھی پانس سو فرشتوں کے ساتھ اتر گیا ہے اب میرے نبی نے فرمایا چلو میرے صحابہ اللہ کے نام پر شروع ہو جاؤ اب خجور کی ڈنڈیوں جن کی مدا کرتی تھی جن پر ٹانڈ کرتی تھی وہی خجور کی ڈنڈیاں جب لے کے چلے ہیں صحابہ ادھر سے وہ غرور کے مارے تکبر کے گفار مکہ وہ آگے بڑے مگر لوگوں کی آنکہ پہلی کی پہلی رہ گئی یہ خجور کی ڈنڈی نے گردن کاٹ دی بولا سبحان اللہ خجور کی ڈنڈیاں گردن کاٹی تھی کبھی ہاتھ کاٹی تھی کبھی میاں کاتھ کاٹ کر دی جو کو گراتی تھی اللہ اکبر گفار مکہ نے یہ منظر دیکھا تو ان سے تاب نہ لاسکے دوڑے بھاگے ان میں بھکتن مچ گئی جب وہ بھاگ رہے تھے نا اس میں امیہ نظر آگیا بلال کو بلال نے دیکھا وہی امیہ جو بلال کے سینے پہ پتھا رکھنا تھا جس نے بلال کو انگارو پلٹالا تھا بلال نے آج اسے دیکھا غصے میں اس کے پیچھے دوڑے وہ دوڑا بلال نے اس کے موہ پہ گھوسا مارا وہ زمین پہ گرا گھوسے کو دیکھا بلال بولے رہے کیا دیکھتا ہے یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے موہ پہ لگا ہے نارے تکبیر نارے رسالت سید سباہت ستر مارے حضرت علی فرما دے ستر کتنے ستر کمپار مکہ مارے گا فرما دے پیتیس سب نے مل کے مارے اور پیتیس اکیلے میں نے علی نے مارے بولو تو صحیح ذرا بولو تو صحیح کبھی ہمیں تمہیں بھی چاہتی کبھی ہمیں تمہیں بھی راہ تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو اللہ کی رہے مٹے آواز دیتی ہے کہ آج تم ستاون ملکوں میں ہو مگر ظلیل ہو مگر تم تین سو تیرہ تھے تم نے اتھیاس لگ دیا اب تم نے سجدے کرنا چھوڑ دی ہم نہ بیٹی روتی ہے نہ باپ روتا ہے کوینی دوتا پریشانی ہے یا بیٹی روتا ہے